پاک ڈیفینس نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہتانی موصول ہو سکے تو وائیہ ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناسنگ رامی پاکستان سویڈن اور چین سے ایسے جاسوس تیاریں خریدے ہیں جو بھارت کے اندر جا کر جاسوسی کر سکیں گے ان تیاروں کی خرید سے پاکستان کے دفاعی قوت بہت بڑھ گئی ہے اور اس وقت پاکستان کی دفاعی قوت اتنی مضبوط ہے کہ کیا اسرائیل کیا امریکہ اور کیا بارت سب اس سے خوف صدا ہیں اتنی طاقت کے باوجود پاکستان نے دفاعی صلاحیت کو اور بڑھانے کے لیے سویڈن سے اور چین سے مزید طاقتور تیاریں خرید لیے ہیں پاکستان نے اپنی فضائیہ کے لیے تین ایسے تیاریں خریدے ہیں جن کے اندر ریڈار سسٹم بھی مجود ہے ان تیاروں کی رینج کی بات کریں تو ان کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ صرف دو تیاروں سے پاکستان کا پورا رکبہ ان کی نظر میں رہ سکتا ہے یعنی وہ پورے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے کافری ہیں ان تیاروں کی مدد سے پاکستان کے اندر آنے والے کسی بھی مزائل تیاریں ڈرون وغیرہ کا پتہ لگا کر اس نشانہ بنا کر تباہ کیا جا سکتا ہے اس طرح دو تیار دشمن کے کسی بھی حملے کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہیں سرویس سسٹم دفاعی طور پر بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے اس دفاعی سسٹم کی مدد سے کسی بھی دشمن ملک کے فضائی حملے کو ناکام بنایا جا سکتا ہے اس سرویس سیلنگ نظام کا دوسرا نام اب آکس بھی کہتے ہیں جنشیع نظام فضائی عملہ روکنے اور فضائی عملوں کو روکنے کے لیے بڑا کارامت ہوتا ہے اس نظام کا اس جگہ فائدہ ہوتا ہے جہاں سے زمین دشمن تک رسائی ممکن ہو اس وجہ سے یہ تیارہ بلندی پرواز کے ذریعے دشمن کے دور تک علاقوں کی جاسوسی کر سکتا ہے اور اپنے ملک کے تیاروں کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے جب وہ دوسرے ملک پر عملہ کرنے کی گرز سے پرواز کرتا ہے پاکستان نے ایک تیارہ جس میں یہ ساری سالتیں موجود تھی دو ازار میں روس سے بھی خریدا تھا لیکن اس کی رینج اتنی نہیں تھی کہ پورے پاکستان کی نگرانی کر سکتا اس وجہ سے مارے دفاعی اداروں نے فیصلہ کیا ہے کس طرح کے تین اور تیارے خریدے جائیں چنانچہ اس فیصلے کے پیش نظر کس تیارے کو خریدا گیا ہے یا یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ جب سویڈن اور چین سے ان تیاروں کے معاہدے کیے گئے تھے کافی عرصہ تک یہ معاہدہ التواہ میں رہا اور ان پر عمل درامن نہ ہو سکا تھا لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ تیارے پاکستان کو مل گئے ہیں اس سے قبل پاکستان نے چین سے بھی اور تیارے خریدے تھے جو تین سال پہلے خریدے گئے تھے یہ تیارے بھی اوگ سسٹم سے لیس تھے اب سویڈن سے لیے گئے تیاروں نے دشمن کے نیند حرام کر دی ہے اور نہ صرف بھارت بلکہ اسرائیل کو بھی اپنی پڑ گئی ہے اور اس کی بھی ٹانگیں کامپنے لگی ہیں ناسنگ رامی ایک دور ریڈار کا تھا جب زمین سے دشمن کے تیاروں کی نگرانی کی جاتی تھی لیکن وقت کے ساتھ سا ترقی ہوتی چلی گئی اور محسوس کیا جانے لگا کہ ریڈار محدود رینج کی وجہ سے اتنا کارامت نہیں ہے اس لیے اسے مزید پاورفل بنانے کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے تحقیق شروع کی گئی اور اوکس ریڈار کو متعرف کروایا گیا جو جدید ترین سسٹم ہے اس کے ذریعے فضاء میں دشمن ملک کی عدود کے اندر نگرانی کی جا سکتی ہے اور جاسوسی بھی اور دشمن کو کانو کان خبر نہیں ہوتی اور دشمن کی ساری نکل و حرکت کو دیکھا جا سکتا ہے اس جاز کے دو حصے ہوتے ہیں ایک پلیٹ فارم اور دوسرا آر آئی پلیٹ فارم وہ تیارہ ہوتا ہے جس پر ریڈار نصب ہوتا ہے پاکستان نے پلیٹ فارم تیاروں کے ذریعے تاب دو تھوزینٹ کا انتقاب کیا ہے یہ تیارہ ایک پاور فور ٹربو انجن سے چلتا ہے اور اوکس انجن کی وجہ سے اسے زیادہ دیر تک فضاء میں رکھا جا سکتا ہے دوسرا اس کے فیول کا خرچہ بھی بہت کم ہوتا ہے اور عام بات یہ ہے کہ بعض تیارے خریدنے پر بین القوامی طور پر پابندیاں بھی ہوتی ہیں پاکستان ان پابندیوں سے بھی بچا ہوا ہے سویڈن سے یہ تیارے خریدنے کی بنیاد بھی یہی تھی کہ آر آئی بھی سویڈن کا ہی تھا اس لیے اسے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا اس لیے کہ ایک کی ملک سے دونوں ٹیکنالوجی خریدی جائیں تو آسانی رہتی ہے جہاں جاز خریدے جائیں پیارے دوستو ان جازوں کے ربطار چھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ بتائی جاتی ہے اسے دو پیلٹ اڑاتے ہیں کیونکہ اس میں دو سیٹیں ہوتی ہیں اسے ڈول سیٹر تیارہ بھی کہتے ہیں اس تیارے کے اندر ہی آوک سسٹم نصب کر کے ایک کنٹرول کمبین بنا دی جاتی ہے اس تیارے کے لمبائی نوے فیٹ ہوتی ہے اور وزن چودہ ٹن کے لگ بھگ ہوتا ہے اس کی بلندی پرواز کی بات کریں تو یہ 29,000 فیٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے اس وقت تک دنیا میں 60 سے زیادہ ایسے تیارے بنائے جا چکے ہیں ناسنگ رامی آپ کو آر آئی سسٹم کی بات بتاتے ہیں یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے اس کے گھومنے کے زاویے 300 ڈگری تاک ہوتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ تقریبا پورا چکر لگا سکتا ہے کیونکہ پورے چکر کا زاویہ 360 ڈگری ہوتا ہے یہ بھی سویڈن کا بنا ہوا ہے اس کا ریڈار آئی آئی سی آئی سلائٹوں کا حامل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سٹیل سسٹم بھی نصب ہے ناسنگ رامی سٹیل سسٹم وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی تیارہ دشمن کے ریڈار کی آنکھ کو اندہ کر کے محفوظ راستے سے دشمن تک پہنچ سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ریڈار اور افاظتی نظام کو جیم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کے ساتھ سر یہ ڈیٹا لنک کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جس کی وجہ سے یہ امریکہ اور یورپ کے جازوں کے ساتھ بھی لنک کپ ہو سکتا ہے ناسنگ رامی یہ سسٹم پاکستان کے تقریبا تمام تیاروں کے ساتھ منسلک ہے اور اپنا ڈیٹا ان کو ٹرانسفیر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس کے اندر جو ریڈار نصب ہے اس کی رینج ایک زار کلومیٹر تک ہوتی ہے اور اس کی ٹارگٹ رینج پینسٹ ہزار فٹ کی بلندی تک ہوتی ہے یہ ہر طرح کے تیارے میزیل ڈرونوں کی نگرانی کر کے ان کا ڈیٹا منتقل کر دیتا ہے جسے فوری ایکشن لے کا اس ڈرون تیارے یا میزیل کو تباہ کیا جا سکتا ہے دوستو اس کی معلومات اتنی مکمل ہوتی ہے کہ معلومات کے مطابق اس ڈرون یا تیارہ یا میزیل کو تباہ کرنا مشکل نہیں ہوتا یہ اس کی رفتار مقام اور بلندی تک کا تائین کر کے بتاتا ہے کہ فلان تیارہ یا ڈرون یا میزیل کس طرف سے کس رفتار کے ساتھ کس بلندی سے آ رہا ہے اس طرح مرکز سے ان معلومات کے مطابق ایکشن لیا جاتا ہے اور کسی بھی چیز کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور ایک عام بات یہ ہے کہ زار کلومیٹر کے دائرے کے اندر دشمن کے کسی بھی عرکت کو منیٹر کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد سارا ڈیٹا اپنے مطلقہ ڈرون کو یا تیارے کو یا ریڈار کو منتقل کر دیتا ہے پاکستان اپنے تمام فاسد انظام کے پیش نظر ان تیاروں کا سہودہ کر کے اپنے دفاع کو نقابل تذکیر بنا لیا ہے پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نکبان موسیقی موسیقی